کہا چاہتا ہے کسی دور میں کراچی میں یہودی بھی رہا کرتے تھے آج میں آپ کو میگین شلوم ایک ایسی عبارتگاہ دکھاتا ہوں جہاں یہودی عبارت کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اس عبارتگاہ کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور کیا اب بھی یہ عبارتگاہ موجود ہے اور کیا یہودی اب بھی کراچی میں رہتے ہیں اگر رہتے ہیں تو کہا رہتے ہیں ساری تاریخ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب تھیری ایس سے ہوں گے آپ کو میں خوشام دک کرتا ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو میں اور آج کی جو ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو انٹروں میں بتایا کہ کراچی کے ایسی مہارت جہاں پر کبھی یہودی رہا کرتے تھے یا فر اپنی عبارت کرا کرتے تھے اور جو بھی اس بیلڈی کے متعلق جتنی بھی تاریخی معلومات سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں بغیر کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ تیار ہیں آجائیں کراچی میں یہودیوں کی تاریخ پاکستان کے پاریشن سے بھی پرانی ہے کچھ یہودی انڈیا اور کچھ ایران سے حجت کر کے کراچی آئے اور کراچی کے ابتدائی علاقوں صدر رام سوامچولین میں رہائی شکتیار کی ان کے اپنے کوارٹر تھے سرکاری نوکری ہیبرون کے ساتھ ساتھ مراتی اور اردو پر بھی کافی مہارت حاصل لگتے تھے اچھا جی یہ جو اس ہمارت کا پچھلے حصہ ہے ابھی آگے چل کے آپ کو فرن کا حصہ بھی دکھاتے ہیں یہ جو ہمارت ہے سولمن ڈیویڈ نام کا شخص تھا جس نے اٹھار سو تیران میں میں اپنی بیگام شیگل بھائی کی یاد میں کامی کرائی کی جو کہ کراچی کے مقام میں یہودی تے اور ریلچڑین میں ان کی رہائش تھی باگی آگے چل کے دکھاتے ہیں کہ کراچی کی یہودی بھارتگاہ آج کی اس طرح کی نظر آتی ہے تو میں اپنے کیمرے میں اسے کہوں گا کہ سامنے کو بھی تھوڑا کوئی دکھائیں تو یہ جو ہمارت تھی اٹھار سو تیران میں میں سولمن ڈیویڈ نامی شخص نے اپنی بیگام شیگل بھائی کی یاد میں تعمیر کرائی تھی اس وقت جو کراچی کے مقام میں یہودی تے یا جو بھار سے اجت کر کے آیا تھے وہ یہاں پر آ کر اپنی بھارت کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر برابر میں ایک ہمارت تھی جہاں پر ان کا کومیونٹی سینٹر تھا ان کی زبانیں سکھائی جاتی تھی جس کے لیے اسرائیل سے خاص جوئے اس پادو کو مانگویا گیا تھا اور اس کے علاوہ جوئے اس ہمارت میں جوئے چیریٹی بھی کی جاتی تھی مختلف جماعت میں یہاں پر پیسہ جمع کرتی تھی اور گریبوں کی فلاو بہت تھی لیے یہاں پر کام کی جاتا تھا باقی اندر گلی میں لے کے چلتے ہیں آپ کو یہاں پر تھوڑا بہت تندیر ہے اور یہ جو یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی یہودی اپنی عبارت کرا کرتے تھے مگر آج یہاں پر ایک کوری مارکٹ بن چکی جو کہ انیسو اٹھاسی میں بنائی گئی تھی جس کا نام مدیہ اسکوئر رکھا گیا تھا ہم بات کرتے ہیں کہ مذہبی عبارتگاہ مگین شلوم پر یعنی جو پاکستان کے شہر کراچی میں رلچولین کے مین چوک پڑتا وہ کبھی یہ جگہ یہودی گلی یا پھر بنی اسرائیل گلی کے نام سے جانی جاتی تھی آج ہی اس عبارتگاہ کی جگہ ایک شوپنگ پلازا نے لے لی 1493 میں کراچی کی ایک مقامی یہودی سولومن ڈیوٹ نے اپنی بیگم شیگل بھائی کی یاد میں اس عبارتگاہ کی بنیاد رکھی تھی تن 1988 میں زیولٹ کے ٹائم میں اس کی جگہ یہاں پر ایک شوپنگ پلازا بنایا گیا جو کہ مگیہ اسکوئر کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ وہ یہودی تھے ان کے ہاتھوں کا فرے نمونہ ہیں اچھا جی یہ وہ امارت ہے جس کو میں آپ کو ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا مدیہ اسکوئر اسی کے برابر میں جو یہ کھرم اسکوئر یہ دونوں وہ کمیونٹی سینٹر کبھی ہویا کرتے تھے کراچی میں جہاں پر یہودی اپنی عبارت کر رہا کرتے تھے اپنی کلاسے وغیرہ آ کر سیکھا کرتے تھے مگر 1988 میں یہاں پر تھوڑے بہر جھگڑے فساد ہوئے تھے آپس میں یہودیوں کے کراچی کے مقامی لوگوں کے جو جھگڑے فساد ہوئے تھے اس کے بعد اس جگہ کو ڈیمولیش کر دیا گیا تھا 1988 میں اور جو زیہو لٹ کے ٹائم میں یہاں پر بنا دیا گیا تھا ایک شوپنگ سینٹر جو کہ آج تر موجود ہے اور یہ جو گلی ہے یہ گلی کراچی کی پہلی یہودی اسرائیلی گلی کہا جاتا تھا اس گلی کو جو مسلمان تھے یہاں پہ وہ اس گلی کو انسرائیل گلی کے نام سے پیشانہ کر جاتے کیونکہ اس گلی کے آگے پیچھے اکسا یہودی کے کواٹر تھے جو کہ انڈیا سے عجت کر کے پاکستان آئے تھے مگر آج جو یہاں پہ مسلم اور ہندو مل بات کر رہا کرتے ہیں کراچی کے یہ باردگاہ بنانے والے سولومن ڈیویڈ اور اس کی بیگم کراچی کے یہودی کبستان میوہ شاہ کبستان میں ہی دفن ہے موسیقی موسیقی تو یہ جی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں پھر ملتے آپ سے کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو پھر ملقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ